جلد ہوگا اعلان ایک تھا پاکستان جی ہاں پاکستان کو لے کر اب کئی ترقی باتیں چل رہی ہیں پاکستان کی خاصتہال ہے ہم پاکستان اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو بربادی کی کگار پر پہنچ چکا ہے پاکستان میں اس وقت زبردست افرہ تفریح ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقیعہ عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی نیتہ مریم نواز کی سیاسی لڑائی میں فوج سپریم کورٹ اور دوسری بڑی سنستاؤں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی لیڈرز کے بیچ سڑک چھاپ لڑائی چل رہی ہے تو تو میں میں اس وقت ہو رہی ہے جب پاکستان سب سے برے دور سے گزر رہا ہے پوری ریپورٹ دیکھو اور سمجھئے کی آخر یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کا لیول پاکستان میں کہاں تک گر گیا ہے جنہ لینڈ کا خیل ختم پاکستانی عوام کا نکلا دام جنہ لینڈ میں سیاسی بھونڈر بہگائی کرپشن ٹیرر بھیان کر آردھنک سنکٹ اور سیاست دانوں کے کاہلی نے پاکستان کا ایسا حال کر دیا ہے کہ اب جنہ تا اپنی قسمت پر رو رہی ہے پاکستان کے بعد حالی ایسے وہانے پر پہنچ گئی ہے جہاں سے واپسی کے راستے دکھائی نہیں دے رہے جنہ تا تو جنہ تا پاکستان کے حکمران بھی مجبوری کا رونا رو رہی ہے پاکستان پائی پائی کو مہتاج ہے پاکستانی لیڈرز ہاتھ میں کٹورا لے کر ایک دیش سے دوسرے دیش کی دوٹ لگا رہی ہے کرز مانگ رہی ہے لیکن کنگالی کے راستے نکلے پاکستان کو کرز نہیں مل پا رہا حالات یہ ہے کہ آئی مفتہ پاکستان کو کرز دینے سے قطرہ رہا ہے پاکستان ایک ڈوبتا جہاز بن گیا ہے ایک ایسا جہاز جس پر کوئی سوار نہیں ہونا چاہتا پاکستان بدحالی کے ایک ایسے ترکون میں گھر گیا ہے جسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا ایک طرف آرثک سنکٹ نے پاکستان کے سامنے ایسا دلدل تیار کر دیا ہے جس میں پاکستان جتنا چھٹ پٹاتا ہے اتنا ہی اس میں دھستا جاتا ہے دوسرے طرف پاکستان کے سیاست ہے جو ایک ایسی نازک موڑ پر ہے جہاں پاکستان کے سیاست دان بے لگام ہو کر ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں سیاست کی اس لڑائی میں پاکستانی جنتہ کو فوجی پوٹوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے تیسی طرف آتنکواد ہے وہیں آتنکواد جسے پاکستان نے پالا پوسا لیکن اب یہ آتنکواد پاکستان کو تباہ کرنے پر آمادہ ہے جننا لینڈ کے اس ترکوڑ میں پھنسنے کی ایک ایک کہانی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے پاکستان کے اس سیاست کا سکر ضروری ہے جو اس وقت پاکستانی میڈیا کی ہیڈلائنز بنا ہوا ہے پاکستان میں سیاسی سنگرام مریم نواز ورسس عمران خان پاکستان کے پور پردھان منتری نواز شریف کے پیٹی اور موجودہ پردھان منتری شہباز شریف کے بھتیجی مریم نواز آگ اگل رہی ہیں پاکستان مسلم نیگ نواز کے نیتہ مریم نواز نے تحریک انصاف کے نیتہ عمران خان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے جننا لینڈ کی اندرونی لڑائی ڈکیات، بدماش، گھڑی چور پر آئی پاکستانی عوام مہگائی کی چککی میں پس رہی ہے غریب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گائے ہیں لیکن اس سب کے پیچ پاکستان کے لیڈرز ہر حال میں ستہ پر قبضے کی جنگ میں اُلجھے ہیں پاکستان کی ستہ پر قابض الائنز کے بڑی پارٹنر پاکستان مسلم لیگ نواز کے نیتہ اب گلی کونچوں پر اُتر کر تُو تُو میمے کی لڑائی پر اُتارو ہو گئے ہیں پاکستان کے لیڈرز ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو تک کہہ رہی ہیں گھاڑی چور کا نارہ پھر سے بلند کیا جا رہا ہے کون ہے سانزشوں کا پادشاہ مریم کا امران پر بار سانزشوں کی آروب دونوں طرف سے لگائے جا رہی ہیں جیسے جیسے پاکستان میں چناؤں کی تاریخ نزدیکہ رہی ہے ایک دوسرے پر کرپشن کے آروب لگانے کا سلزلہ بھی تیز ہوتا جا رہا ہے کرپشن کو لیکن خوہ اللہ اس لیے بھی مچا ہے کیونکہ آروب امران خان کے قریبی نیتاؤں پر لگ رہی ہیں ایک ماملہ اس وقت پاکستان کی سیاسی ہیڈنائن بن دیا ہے فوکس میں امران کے قریبی نیتا عثمان ڈار ہیں ہاناکہ امران خان نے پنجاب کی کیرٹیکر سرکار پر آروب لگایا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے نیتاؤں کو کرپشن کے جھوٹے ماملوں میں فسانی کی سادشیں رجھ رہی ہیں امران خان نے آروب لگایا کہ ان کی پارٹی کے نیتا عثمان ڈار کو کرپشن کے جھوٹے کیس میں فسانی کے لیے ایک چوکی دار کو ٹوچر کیا گیا اسے جھوٹے بیان دلوائی گئے امران خان نے یہ آروب لگانے کے لیے ایک پریس کونفرنس کی اس پریس کونفرنس میں ان کی ایک طرف تحریک انصاف کے نیتا عثمان ڈار اور دوسرے طرف آروب لگانے والا چوکی دار جاوید علی بیٹھا تھا دراصل کرپشن کو لے کر چھڑی سیاسی جنگ ایک اقبالیا بیان سے شروع ہوئی تھی جس شخص نے امران خان کے بگر پہ بیٹھ کر سازشوں کے بعد کہی اسی نے ایک اقبالیا بیان دیا تھا جس میں اس نے تحریک انصاف پارٹی کے نیتا عثمان ڈار اور ان کے قریبیوں پر کرپشن کے آروب لگائے تھے پاکستان میں سیاسک کا ایکھیل اس وقت جو چل رہا ہے جب پاکستان کی جنتہ کے لیے آٹے دال کا انتظام کرنا تک مشکل ہو گیا ہے پھر رپورٹ ٹی بی نائن بھارت ورش موسیقی 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 موسیقی